موسیقی موسیقی اور ابھی میں آئی ہوئی ہوں گاندھی میندار میندار میں لگا ہے سرس میندار جو کہ ہر سال تھنڈی میں دسمبر میں لگتا ہے تو وہی میں انجوائی کر رہی ہوں اور آپ لوگ کو تھوڑا باتلک دکھایا یہاں پہ میں نے ڈیر لیٹر دودھ لیا ہے اور اسے ایک بردن میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اسے اوبننے کے لیے میں گیس پہ چڑھا دینے والی ہوں جب تک ایک اوبال آ جائے گوڑ مارننگ ایبریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوکے اور میں بہت زیادہ اچھی ہوں اور بہت کڑاگے کی تھنڈی پڑ رہی ہے یہاں پہ تو بہت زیادہ تھنڈی ہو چکی ہے اور سردی بھی مجھے ہلکی سلکی ہو گئی ہے جیسے کی میں نے آج آپ کو ایک تھوڑا سا چھوڑا سا پروسیس دکھایا ہوگا کی میں ایک مٹھائی بنانے جاری ہوں کونسی مٹھائی بنانے جاری ہوں آپ دیرے دیرے آگے ہیں کہ دیکھتے جائیے گا تو میں نے دودھ فارٹ لیا تھا اس کو میں نے چھینہ کو اچھے سے ریپ کر کے رکھ دیا تھا پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو نکالیں گے اور اس کو میس کریں گے تو چلیے فٹا فٹ سے اس پروسیس کو کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے چلیے کرتے ہیں یہ رہا ہمارا چھینہ بہت اچھے سے فٹا ہے یہ بہت ڈرائی بھی نہیں ہے اسے موسٹرڈ رہنا چاہیے اس کے میں نے زیادہ دیر تک اس کو نہیں رکھا ہے یا پھر زیادہ اس کا پانی نہیں نکالا ہے بہت ہی اچھے سے فٹا ہے اب ہم بس اسے ختیلیوں سے میس کریں گے ایسے ایسے کر کے ایک ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے تو میں کائمرہ کو رکھ کے اس کے بعد اسے میس کر لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو اس کا ٹیکسٹر دکھاتی ہوں کہ کیسا ہونے چاہیے اب دیکھ لیجئے کہ یہ کیسا ہے یہ دیکھئے میں نے اچھے سے اس کو میس کر لیا ہے آپ ایک گول بنا کے دیکھ لیجئے کہ اگر نہیں پھٹ رہا ہے تو یہ اچھے سے مکنے اور ہمیں پانی زیادہ نہیں ڈالنا ہے ہمیں پانی پس اتنا ہی ڈالنا ہے چینی بھیگ جائے اچھے سے ابھی تھوڑا اور جائے گا تھوڑا سا پانی اور جائے گا یہاں چینی پورا بھیگ جائے بس اتنا ہی ہمیں زیادہ یہاں پہ پانی بھی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں جھاگ میں اپنے رس گھلے کو پکھانا ہے تو کم چینی رہے گی کم پانی رہے گا تو چینی کا جھاگ آئے گا اسے اچھے سے ہائی فلم پہ پہلے ہم لوگ چینی کو جو ہے اچھے سے پھگلا لیں گے یہاں پہ مسور کا ڈال ہے میں اسے نکال لوں ایک یہاں بھی ہے اور اسے ہائی فلم پہ چلاتے ہوئے آپ چھوڑ دیجئے ایک چاسنی بنے گا یہ کوئی تار کے چاسنی نہیں چاہیے ہمیں سیمپل چاہیے ہمیں ہائی ایبریون میں ڈائریکٹ آپ سے شام کو مینڈ رہی ہوں آج اتنا زیادہ کام تھا گھر پہ اتنا زیادہ کام تھا کہ میں نے آپ کو سور میں انٹرو کیا کہ میں آپ کو ایک سوٹ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں میں نے کچھ پروسے شیئر بھی کیا لیکن جو مین پروسے سے کی کیسے بنے گا کیا ہے وہ میں ریکارڈ کرنا ہی بھول گئی میں میں نے موبائل لیا ہوا تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے میں موبائل سے ریکارڈ کریں تو ریکارڈ کا بٹن آن کرنا بھول گئی تھی اور مجھے اتنی افسوس ہو لیئے کیونکہ رسکولے اتنی زیادہ اچھے بنے ہیں کہ میں کیا بتا ہوں آپ کو میں آپ کو بس ایک بار لوگ دکھا دیتی ہوں کیا کروں کیونکہ رسکولے تو بن گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی کیا کر سکتے ہیں تو ایک بار دیکھ لیجئے کیسے بنے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں رسکولے میں نے یہ فرس ٹائم ٹرائی کیا تھا اور ٹرسٹ می میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں کیسے بنے گے کیا ہے کیسا ہے بٹ اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور واقعی بہت اچھا ریزلٹ آیا تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈالکے اس کو بال میں ڈال لیا ہے اور چاسنی بہت زیادہ بن گئی تھی مجھ سے میں نے چاسنی طور پہ زیادہ ہی بنایا تھا کیونکہ یہ ریکھئے یہ کسی بھی تارکی چاسنی نہیں ہے بہت زیادہ پتلی ہے یہ Yelou اس لیے لیے اور یہ بہت زیادہ اچھا بنا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ اچھا بنایا ہے بہت زیادہ اچھا میں نے بیٹا کو ایک ٹیسٹ کر رہا ہے آپ اسی سے پوچھئے کیسا بنایا ہے اچھا بہت اچھا وہ یہ لوچا ہو گیا تھا میرے ساتھ بٹ میں کیا کر سکتی ہیں اور ابھی میں ابھی جا رہی ہوں رات کا لینر بنانے تو صبح میں نے روٹی بنایا تھا بہت سارا کپڑا ہو چکا آزاد ہونے کے لیے پتہ پڑے ہی دھونا پڑتا ہے بہت کل نیا سال ہے فرس جنوری ہے تو اس لیے میں نے تھوڑا بیٹشن وغیرہ چینج کیا تو وہ سب بھی دھونے کو تھے تو اس لیے میں کام میں اتنا زیادہ بیدی تھی اور یہ رسول لے کے بھی پریپریشن کر رہی تھی اس چکر میں میں بھول گئی ریکارڈ کرنا ہے میں کیا بولوں مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے کیونکہ اتنی اچھی مٹھائی بنی ہے اور میں وہ پورا پروسس ریکارڈ نہیں کر پائی تو من تو تکلیف دے ہی رہے پر کیا کروں ابھی نیکس ٹائم میں بناوں گی تو پکا پوری پوری پروسس کو اچھے سے آپ کو بتا کے شیئر کروں گی اور میں جا رہی ہوں بنانے دن میں روٹی میں نے بنایا تھا اور کچھ نہیں بنایا تھا روٹی ہی کھا گی رہ گی تھی تو ابھی میں بنا رہی ہوں دال چاول گوڈ مارننگ ایبریون کیسے ہیں آپ سب آپ سب کو نئے سال کی دھیر ساری سب کمنا ہے بہت اچھے ہالی تھنڈی ہے نا ہاتھ آکے فریز ہو چکی میں پوجا ہو چکا ہے ہاں بہت تھنڈی ہے ہاتھ پورا تھنڈا ہے ایک دم کل تو میں نے رسگو لے کی ریسپی آپ کو پوری دی نہیں تو میں نے سوچا کہ چلو آج گاجٹ کے ہلوے کی ریسپی آپ کو دیتی ہوں میں بہت آپ کو پھٹا پھٹ سے جیسے گھڑ میں بناتی ہوں کوئی گریٹر وغیرہ آپ کو یوز نہیں کرنا ہے گھنٹوں بیٹ کے آپ کو گھسنا نہیں ہے میں پھٹا پھٹ سے سوٹکوٹ والا راستہ اور کم گھیے میں بنے ویسا والا آپ کو گاجر کا ہلوہ شیئر کرتی ہوں جو ہر کوئی بنا سکتا ہے تو پھر دیر کے اس بات کی چلیے تھنڈی میں کرو مگر ہم کچھن میں چلتے ہیں اور آج کچھ سپیسل ڈیسرز بناتے ہیں چلیے میرے موسیقی ہاں جی تو فائنلی ہم لوگ گاجر کے ہلوے کی ریسپی بردانے کے لیے تیار ہیں تو میں نے یہاں پہ ایک کلو گاجر لیا ہے اسے میں نے چھل لیا ہے اسے دھو لیا ہے اور اسے چھوٹے 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 پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ کے پاس چھوٹے گاجروں تو زیادہ بیسٹ کی وہ زیادہ ملٹے ہوتے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا مطلب دو سو ایمل کے قریب چین ڈالا ہوگا اور آدھا کپ کے قریب پانی ڈالا ہوگا آپ یہاں پہ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس ابھی دودھ نہیں تھا تو میں نے پانی ہی ڈالا تھا اور ایک چمچ گی ڈال کے اسے گیس پہ بیٹھا دیں گے اور دو تین سیٹی آنے دیں گے میڈیوم فلم پہ مطلب بیسکلی ہمیں تب تک گاجر کو کوک کرنا ہے جب تک یہ اچھے طریقے سے گل نہ جائے جیسے کہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ یہ ٹچ کرتے ہیں یہ پڑی طریقے سے میس ہو جا رہا ہے ہمیں بس اتنا ہی اسے گلانا ہے اور اسے گلانے کے بعد ہمیں کیا کرتا ہے کہ ایک میش کر لینا ہے اسے اچھے سے میش کر لینا ہے میں تو یہاں پہ دیسی طریقہ جھگاڑ کر کے گلاس سے ہی میش کر لی رہی ہوں اور بہت اچھی طریقے سے میش ہو چکا ہے یہ اور اب ہم کیا کریں گے کہ اسے کراہی میں ڈال دیں گے بینا گھی وغیرہ کچھ بھی ڈالیں سیمپل ہی اسے کراہی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد جتنا بھی پانی ہے جو چینی اور گاجر کا پانی ہے اسے سکھا لیں گے جب پڑی طریقے سے یہ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے آپ کے پاس جو بھی دودھ ہے پہلے سے بوائلڈ ہے یا کچھا دودھ ہے جو بھی دودھ ہے آپ اس میں ایڈ کر دیجئے گا کیونکہ اس میں جانے بعد تو وہاں پکے گئی لیکن ہاں اس بات کا دھیان رکھے گا کہ دودھ رکھنے کے بعد اس جو ہلوے کو ہمیں ڈھککے نہیں پکانا ہے اسے کھلے آج پکانا ہے نہیں تو یہ نیچے تورنٹ لگ جائے گا کیونکہ گاجر جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے اور دودھ جب اگلے کا تو اور زیادہ گاڑھا ہوگا اس لیے اس بات کا اچھے سے دھیان رکھے اور میں نے یہاں پہ آدھا لیٹر دودھ ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے چلاتے چلاتے میں اسے سکھاؤں گی اور میں نے چینی تھوڑا کم ڈالا تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا چینی میں اور ایڈ کر دی ہوں زیادہ نہیں بس تھوڑا سا ہی چینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کا کوڈنگ ڈال دیجئے گا اور اس کے بعد میں اپنے فلیور کیلئے الائچی پاورڈر ڈال دہی ہوں یہ گاجر اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے کہ کوئی فلیور کی ضرورت نہیں پڑتی ہے بھر ٹھیک ہے تھوڑا الائچی کے خوزبو آتی ہے تو اچھی لگتی ہے اور اسے ہم تب تک پکائیں گے جب تک پانی پوری طریقے سے نہ سکھ جائے اور دیکھیں یہاں پہ میں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ذرا سا بھی یہاں پہ پانی نہیں ہے میں نے اچھی طریقے سے اسے بھون لیا ہے اور سکھا لیا ہے اب اس میں ہم لاشٹ کی کوئی سیجر ڈالیں گے اور وہ لاشٹ کی سیجر کیا ہے وہ ہے تھوڑا سا اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹ سے تو آپ وہ ڈال دیجئے اور لاشٹ میں بس ہم دو چمچیں اس میں گھیر ڈالیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھلا یہ ہمیسہ آپ گھر پر بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ اس میں بہت سارا گھیر نہیں ہے اب ڈرائی فروٹ ٹوٹلی آپ کے ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالیے اور نمبر ڈالیے بس اوپر سے گھیر ہم اس لیے ڈالتے ہیں کیونکہ ہلوے میں ایک الگ سی چمک آ جاتی ہے کہ الگ سی شائن آ جاتی ہے بس اس لیے نہیں تو ایک چمچ جو ہم نے گھیر ڈالا تھا وہ بھی ان اپ ہے اگر آپ اس اور کم گھیر میں بنانا چاہتے ہیں تو لیکن اگر اوپر سے آپ ڈال دیں گے تو یہ ہلوہ اور بھی زیادہ تیسٹی ہو جاتا ہے بس ہمارا ہلوہ ریڑی ہے آپ اسے سرف کیجئے اور میں نے یہ کھانا نکال لیا ہے اپنے بچے کے لیے اور ہبی کے لیے اور کھانے میں میں نے کھیڑ بھی بنایا تھا جو میں نے آپ کو نہیں دکھایا تھا تو یہاں پہ پلیٹ میں دیکھ لیجئے اور یہ ہے میرے نیو یار کی ڈیسز اور رات کو کھانے میں میں نے بنایا تھا پولاؤ جو کی بہت زیادہ تیسٹی بنا تھا ہوفیلی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا تو میں اس ویڈیو کو یہیں پہ بند کرتی ہوں اور ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی